اسلام علیکم پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو جی آج کو بھی لاب شروع کرتے ہیں ویڈیو صاحب سے بین بھائیو نے جوڑے رہنا ہے اور جو ہمارے چینل پر نیوار چینل سبسکرائب بھی کر لیں تو جی آج موسم خود ہی پیارا بنا ہوئے صبح صبح کا ٹائم ہے کیونکہ دو دن سے بارش لگتار ہو رہے تو موسم بس مری والا بنا ہوئے شکر اللہ حمدللہ تو اس کے علاوہ گھر کا کاند ہے نا آج ختم ہو چکا ہے مکمل اور کچھ سیٹنگ کر بھی لیا ہے بات کچھ سمال لے کر آئے سے وہ آج انشاءاللہ اس کی سیٹنگ کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سابر میں شیئر کریں گے تو ویڈیو سے جوڑے رہنا ہے تو اس لئے میں نے کہا سبس باپنا بھی لاکسا سا شروع کر دوں تو پانی بھی بہر آیا ہے آج میں نے کپڑے بھی دھونے ہیں اور وہاں پہ جو میری مشین کھڑی تھی اس کو میں نے دھو دیا ہے اب اس کو ادھر کھڑی کروں گی اندر وہ جگر بھی بتاؤں گی کیونکہ وہاں پہ بارش آنے کے لئے تھا تھوڑی خراب ہو رہی تھی تو باقی ہے کہ شکر الحمدللہ سارا کا محرم ہو چکا ہے اتنا میں تنگ ہوتی تینہ سچ بتا رہی سارا گھر بکھرا پڑا ہوتا تھا اتنا حسا آتا تھا مجھے آج ساری سفائی ہو چکی ہے الحمدللہ تو سورج مکسی کو دیکھو اس نے اس طرح مو کیا ہوئے اس نے اس طرح مو کیا ہوئے پتہ نہیں پتہ نہیں میری طرح ہوئے عجیب لگ رہا ہے تو جی تو جی پتہ نہیں میں جب بھی ویڈیو بناتی جاگہ لگت میرے عجیب ہوتا ہے یہاں سے میں لینو توڑنی کے لئے آئیوں دیکھنا بڑے بڑے ہو گئے کیونکہ ان کا پانی بنائیں گے میں نے کہا گیا سی تو بہار آئے ملینوں کی طول یہ والے کی سوٹر والے بڑے ہو رہے ہیں کوئل کی آواز آ رہی ہے ہم اندر آ چکے ہیں اور شروع سے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کہ تو یہاں پہ کھا ہے اس ماندکھرا پڑا کھا آج ہم نے ادھر کی مکمل سفائی کری ہے صرف یہ تھوڑی سی بجری بچی ہوئی ہے اس کو ہم نے ادھر ہی رکھ دی ہے کیونکہ ابھی جو کام باقی رہتا ہے ان کے بعد میں انشاءاللہ کروائیں گے اور مجھے بتایا آپ لیکن یہ بھی تہنی ہے کہ آپ کے اردے سے برامدے بھی بنوائیں گے اور کمرہ بھی بنوائیں گے تو اثر میں وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتے اتنی زیادہ گرمی پڑھ رہی تھی نا تو مستی بیچارے دو گھنٹے کام کرتے تھے اس کے بعد پھر وہ کام ہی نہیں کر سکتے تھے اتنی گرمی ہوتی تھی تو ہم نے کہا کہ ان کو بھی تنگ نہ کریں اور ہم خود بہت زیادہ تنگ ہوتے تھے امی ابو ہم گھر والے سب تو اس وجہ سے ہم نے کہا ایک دیت گینہ تھوڑا بیٹ تر لیتے جب موسم کافی بہتر ہو جائے گا مرکی کہ آپ اوپر سر جا پھر آئیں گے تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا لیت کر کے پھر بنوائیں گے اور پھر اتنی زیادہ آپ کو پتے فرصت ہی نہیں تھی جتنا کام ہو سکتا تھا وہ ہم نے کروالی ہے بات برامدہ کمرہ رہتا ہے تو ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے جو لائت والا ہے وہ ابھی اس کو بھلایا ہے تو وہ تھوڑی جر میں آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں مشین کرنے کے لئے جگہ بنایے کیونکہ مشین کا جو پانی ہوگا وہ اس پائم سے باہر جائے گا کھاڑے میں اور اس سائے پہ بورڈ لگے گا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں مشین کا جو سوچ چرم مجھ سے لگائے گا باقی یہ بات آپ کو پہلے بھی ہے حکومت کو سکتے ہیں ہمارا رہے ہیں سب کچھ لگتے ہیں بس وہی لیٹ رہتی ہے لیٹ لگوارے اس کے بعد جو کل سمان لیا ہے وہ انشاءالا ہی آج ادھر سیٹ کرتی ہوں تو جی یہ کہتے جہنہ ہمیں بڑی والی نہیں کی وہ الحمدللہ اس کو بھی سیٹ کر لیا ابھی اس کو کور کرنا باقی دروپ بغیر کی وجہ سے جہنہ پانی گرب نہ ہو باقی باقی دروازے رہتے ہیں وہ آج یا کل تک آ جائیں گے ان کو بھی پھر سیک کر دیں گے تو جی یہاں پہ دو ٹوٹے لگ چکے ہیں ایک وہاں پہ ہے جو کہ موزوک بھی کوئی کرے اگر کپڑے بھی دھونے ہوتی در سے دھونے ہوتے ہیں یہ دوسری جہنہ یہ بڑت مغیرے در بیٹھ کے دھونے ہوتے ہیں کافی زیادہ پھلا کھاڑا ہے تو یہاں پہ بھی جہنہ مکم میں سیٹ ہو چکی ہے اور ابھی چل کے دکھاتے آپ کو جو کل سمان لیا ہے وہ سیٹ کرتے ہیں تو جی ابھی جہنہ یہ مشین یہاں سے اٹھائیں گے اور اس واش روم میں رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ دھوک کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کا ٹپ کا کلر تھوڑا چینج ہو چکا ہے ایک خاص نورمان ہمارا آگیا ہے اچانک سریح ویڈیو بنا رہے تھے تو سپیشلی لسی کے ساتھ آگیا جہاں ناشتہ کرنے کے لیے اس کی وجہ میں آپ کو بتا ہوں تو اس نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے جو ہم نے باہر بنائی تھی لسی اور مینگو کے ساتھ ہم نے ناشتہ کیا تھا آپ نے اور میں نے تو وہ اس نے ویڈیو دیکھی ہے تو وہ سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ لسی جو ہے نا نہیں ہے اس وجہ سے اچانک کی اس نے کہا بھائی مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے تو ویڈیو جو ہے نا وہ بنانے کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے تو مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں اور وہ میرا پیارا دوست ہے ماشاءاللہ بچمن کا دوست ہے تو میں نے کہا آپ آج ہیں انشاءاللہ میں آپ کو لسی کے ساتھ ناشتہ کروا دوں گا یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا یہ لسی اور ساتھ میں مکھن بھی لے آیا ہوں تو فریج میں صبحی صبح رکھ دیا تھا میں نے اس کو میں نے کہا یہ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ تھنڈی ہو چکی ہے الحمدللہ تھوڑی سی اس میں برابیا بھی ڈالیں گے اور ساتھ میں پیاز اور لیمون جو توڑے ہیں وہ ویسے صابر اپنے لئے توڑ کے لے آئی تھی لیکن پر دے کے نصیب جو ہے نا وہ مہمان کا تھا یہ والے جو کہتے ہیں نا جو پیاز ہے نا تو مجھے کہہ رہا ہے ہمیں سارے کھا جاؤں کھا جا لسی پیاز اور مکھن کیا بات ہے تو جی اوٹے میں نے گناہ کر رہتے لی ہیں ہم اسے لے جائے گا چیک ہے یہ ابھی مشینی گناہ کر رہی آئی تو میں نے اس پرسکرہ سے دوکن اور اس کا جو پانی کا انتظام ہے وہ مات سے ہے آپ کو دفاعہ جائے 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 ہاں وہ میں نے یہاں پہ اس کا پائپ فٹ کر دیا اندر کی طرف تو یہ والا پانی جو ہے باہر جائے گا سابرہ کے لئے یہ مسئلہ نہیں بنے گا اور چھت ہے اوپر ٹینشن بھی نہیں ہوگی اندر اور یہ جو کل شاپنگ کی تھی ہم نے تو اس کو سیٹ کریں گے تو اس کو یہاں پہ سابن وغیرہ لگا دیں گے اور آرام سے سکون سے یہاں پہ ایزی ہو جائے گا اب سابرہ کے لئے وہاں دور تک جانا ایک مسئلہ ہے اب صرف جو کام رہتا ہے وہ ہے الیکٹریشن والا یہاں پہ بلب ایک چھوٹا سا پنکھا اور دور لگنے ہیں باقی الحمدللہ تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے باقی جو کلر وغیرہ ہے وہ تو پھر بعد کی بات ہے کلر وغیرہ بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے چلیں جی ویڈیو کیا پہن کرتے ہیں اپنا کیا لکھے اپنے ساتھ زبا کیا رکھئے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ملے گئے تک ازادی جلاب اوکے جی اللہ حافظ